کتنی مشہور و معروف شخصیت ہیں قرآن کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو اپنی حساب و کتاب کی رات قرار دے دینا چاہیے حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ کتنی ربوں میں شرمیہ مجھے نکالنی ہیں اس سال اس بات کو بھی شب قدر میں متعین کرنا چاہیے بلکہ کوشش کریں اگر ممکن ہے اس کا خاص طریقہ ہے تلطہ اسلامی میں جو ابھی میں اپنے صفحات پیال نہیں کر سکتا زیادہ تر کے تو علمے بھی ہے کہ خمس کی تاریخ بھی کوشش کریں کہ شب قدر میں معین کریں یعنی میں تیسمی شب میں مثلا خمس نکالوں گا وہ فرماتے ہی ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی کام آپ شب قدر میں انجام دیتی ہیں وہ ایک ہزار سے ضرب ہو جاتا اور ایک ہزار تو معاورے کے ادبار سے ہو سکتا ہے وہ ورنہ سمجھیں کہ انفینٹی سے ملٹیپلائی ہو جاتا یعنی کچھ احساسی نہیں کیا جا سکتا درکی نہیں کیا جا سکتا اس کے سواب اور فائدہ بھی اتنا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ کتنا مجھے صدقہ پورے سال دینا ہے کتنا دینا ہے یہ بھی کلپوریشن آپ شب قدر ہی کندر کرلیں مرسل نے حساب لگا لے کہ مہینے میں عام دور پر میں دین سو سے پسند پانچ سو روپے صدقہ دیتی ہے اپنی احزیت کے مطابق یہ آج کی رات آپ ارادہ کرلیں کہ میں اتنا صدقہ دوں گی اسی طریقے سے کتنوں کی میں مدد کروں گی یہ بھی آج کی رات بیٹھ کر ارادہ کریں نیت کریں کہ میں اتنے افراد کی مدد کروں گی کتنی کتابوں کا میں مطالعہ کروں گی کتنے مسائل میں حاصل کروں گی اور یاد کروں گی کسی کی مجھ کو تبلیغ کرنا ہے غرض ہر نیک کام کا ارادہ آج کی رات آپ کریں ہر نیک کام کا ارادہ تو ہر چیز کا منصور شب قدر کے اندر بنا پروردگار ایک ہزار سے ضرب دے دے گا یعنی اگر ایک گھنٹہ عام زندگی میں آپ علم حاصل کرتی ہیں تو ستن سال کی عبادت کا ثواب دلوائے گا جس میں دن میں روزے رکھے گئے اور رات عبادت میں بسر کی گئے شب قدر میں گویا ایک گھنٹہ علم دین حاصل کرنے کے لئے آپ کرنا آپ کو ستن ہزار سال کی ایسی عبادت کا ثواب دلوائے گا جس میں تمام کے تمام دنوں میں روزے رکھے گئے اور راتیں عبادت میں بسر کی گئے ایک گھنٹہ فقط ستر ہزار سال آپ سوچئے تو ستر ہزار کتنا ہوتا ہے کوئی مثلا مرد آپ بھی اگر سوچے اور خواتین بھی بیسے ایک شریف تو ہو سکتی آمدہ پر خواتین جاتی بھی ہیں جہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے بیسے بہت جاتی ہیں لیکن تشیع جانازہ دیل ہر قدم پر دس کروڑ یا ستر کروڑ گنام آف ہوتی ہیں ستر دس کروڑ یا ستر کروڑ نیکیاں اس کے نام آمار میں لکھی جاتی ہیں دس کروڑ یا ستر کروڑ درجات اس کے بلند ہوتی ہیں ایک ایک قدم کے بدلے یہ نہیں کہ پورے جب تک کہ وہ دفن نہ کرتے ہیں ہر ایک ایک قدم کے بدلے اور اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ رات ہزار سے منٹیپلائی ہوتے تو ستر کروڑ کو آپ ایک ہزار سے زیادہ دیتے میرے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے ایسا جو اس کا نتیجہ آپ کو دکھا سکے کہ کتنا زیادہ سواق فقط نیت کرنے سے آپ کو حاصل ہو جائے گا تمام یہ رات کو منصوبوں کی رات بنایا نیک کاموں کے لسٹ بنایئے کہ مجھے سال میں کیا کیا کرنا ہے اتنا نام آمار کو بھاری کر دے گا آپ کئی منصوبہ سازی آج کی رات کیا آپ میدان قیامت میں اپنے پگڑے کو دیکھ کر حیران اور سرگلتا ہو جائیں گی کہ آخر یہ کس قدر ممکن ہے انسان باقاعدت پہچانے گا نہیں کہ یہ میرے نام آمار نے اتنی زیادہ بہنے تو تنہیں انجام نہیں دی اسی طریقے سے مثلا اسراب کو اگر آپ کو ایک روپے بھی صدقہ دینا دس روپے صدقہ دینا ایک غریب کو صدقہ دینا اس کے معنی یہ ہوئے ایک ہزار غریبوں کو آپ نے صدقہ دے دیا یا نیت بھی کر لی اسی طریقے سے مثلا کسی ایک شخص کو افطار کر آنے نیت کر لی کہ میں ایک کو افطار کر آنے ایک کے معنی ایک ہزار لوگوں کو افطار کر آنے یہ حرام امام رضا علیہ السلام علیہ السلام یہ غریب کو صدقہ ہزار غریبوں کے صدقی کے برابر ایک شخص کی افطار ہزار اشخاص کی افطار کے برابر جو ہے عجب و سواب دلوانے والی صرف منصوبہ سازی کر اور سنجید کی کے ساتھ ایسا نہیں کہ فقط نیت کر کے بیٹھنا کرنا اس کے بعد کچھ نہیں تو آپ انتازہ کریں بس صدقیٰ